اچھا آپ دیکھئے جناب جو ایفیکچویشن ہے اس کے اندر تین کامپننٹس ہیں پرابلم کے بارے میں ہم ڈسکس کر چکے پرابلم یہ کہ اصل میں ایفیکچویشن کس طرح سے اپنا بزنس شروع کرتے ہیں اب ہم پروسس کے اوپر بات کریں گے دیکھئے ہم نے پریسائزلی یہ تو لرن کیا کہ ایفیکچویشن وہ طریقہ ایکار ہے جس میں آپ اپنے مینز پہلے دیکھتے ہیں اور انڈز یعنی جو بزنس آپ نے کرنے ہیں ان کا فیصلہ آپ اپنے گیون مینز کی بنیاد پر کرتے ہیں اب پروسس ہمیں یہ بتاتا ہے کہ تمام جو انٹرپینئورز ہوتے ہیں ان کے پاس ٹیکنیکلی جو مینز ہوتے ہیں وہ تین کٹیگریز میں ڈیوائیڈ ہوتے ہیں پہلی چیز یہ ہو دے آر کہ وہ کون ہے یعنی ہو دے آر مینز کہ ان کے ٹریٹس ان کی خوبیاں کیا ہیں ان کے پلس پوائنٹس کیا ہیں ٹیسٹس وہ کس چیز کو پسند کرتے ہیں اور ان کی کونسی ان کی صلاحیتیں کیا ہیں اب آپ اپنے بارے میں بھی یہ دیکھیں نا اور سوچیں کہ آپ کون ہیں یعنی آپ کے اندر کیا خوبی ہیں بہت سرے لوگ ہوتے ہیں جو گاہ بہت اچھا سکتے ہیں بہت سرے لوگ ہوتے ہیں جو بول بہت اچھا سکتے ہیں بہت سرے لوگ ہوتے ہیں جن کے میتھمیٹیکل سکلز بہت اچھی ہوتے ہیں بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو الیکٹریکل چیزوں کے ساتھ بہت اچھا پلے کر لیتے ہیں اچھا آپ کے ٹیسٹ کیا ہے یعنی آپ کو پسند کیا ہے آپ کی پسند اور ناپسند جو ہے اور پھر آپ کی ایبیلٹیز خاص جو آپ کی صلاحیتیں ہیں وہ کیا ہیں یہ اب میں نے بتایا تھا آپ کو پچھلی ویڈیوز میں کہ ریسورسز کا مطلب صرف فائنینچل ریسورسز نہیں ہوتا ہے یعنی پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالی نے جو صلاحیتیں دی ہیں وہ بھی آپ کے ریسورسز کہلاتے ہیں اور دوسری چیز what they know ایک آپ ہیں کیا اور دوسرا آپ جانتے کیا ہیں مین آپ کیا جانتے ہیں اس میں آپ کی ایجوکیشن آ جائے گی آپ کی ٹریننگ آ جائے گی آپ کی ایکسپیرٹائز آ جائیں گی اور آپ کا ایکسپیرینس آ جائے گا مطلب آپ کی کوالیفیکیشن آپ کا تجربہ آپ کی تربیت اور آپ کی ایکسپیرٹائز یہ بھی آپ کے ریسورسز ہیں یہ بات یاد رکھئے گا کہ ریسورسز ہمیں بتاتی ہے کہ بہت سارے لوگ جو بزنس شروع کرتے ہیں ان میں سے زیادہ تر لوگ وہ ہوتے ہیں جو یا تو اپنی کوالیفیکیشن کی بیس پر بزنس آئیڈیا جنریٹ کرتے ہیں یا اپنے ایکسپیرینس کی بیس پر جنریٹ کرتے ہیں یا وہ لوگ اپنی ایکسپیرٹائز یا کوئی خاص ٹریننگ ہوتا نے حاصل کی ہے اس کی بنیاد پر وہ بزنس آئیڈیا جنریٹ کرتے ہیں اور تیسری چیز whom they know their social and professional networks یہ یاد رکھیے گا کہ ہمارے جو ریسورسز ہوتے ہیں اس میں ہمارے ریلیشنسپس کا بڑا اہم رول ہوتا ہے تو آپ یہ بات سمجھتے ہوئے کہ آپ کے ریسورسز کیا ہیں مین سب سے پہلے کہ آپ خود کیا ہیں آپ کی اپنی جو qualities ہیں خوبیاں ہیں پسند نہ پسند ہے وہ کیا ہے دوسری چیز یہ کہ آپ نے acquire کیا کیا ہے مین آپ نے کیا knowledge یا expertise یا skills حاصل کی ہیں تیسرا آپ کے ریلیشنسپس کیا ہیں یہ جو تین چیزیں ہیں یہ کسی entrepreneur کی core ہوتی ہیں اور جو ڈاکٹر سارسپتی کی research ہے وہ ہماری رہنمائی کرتی ہے کہ عام طور پر جو entrepreneurs ہوتے ہیں وہ انہی چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے اپنے business ideas کو generate کرتے ہیں اور یہی سے وہ اپنے businesses کو start کرتے ہیں یہاں صرف ایک زمنی بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہمارے ہاں ایک بہت اردو کے بڑے writer گزرے ہیں ممتاز مفتی صاحب ان کی ایک quotation یا ان سے attribute کی جاتی ہے اور وہ بہت اچھی ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ اگر وہ چیز جو آپ کو پسند ہے جو آپ کی hobby ہے یا آپ کو پسند ہے اگر وہی آپ کا کاروبار یا آپ کا profession بن جائے تو آپ سمجھیں کہ آپ نے دنیا میں جنت کو حاصل کر لیا ہے تو ویسے اس طریقے کو استعمال کر کے نہ صرف آپ کاروبار شروع کر سکتے ہیں بلکہ دنیا میں جنت بھی حاصل کر سکتے ہیں اچھا اب ایک اور چیز آپ نے سمجھنی ہے پروسس کے اندر کہ پہلی چیز یہ ہے کہ entrepreneurs دیکھتے کیا ہیں کہ وہ کون ہیں ان کے پاس کیا ہے اور ان کے relationships کیا ہیں دوسری چیز یہ ہے کہ effectuation کا process ہمیں guide کرتا ہے کہ contrary to the generally argued process of finding out customers آپ سب لوگوں نے marketing پڑھی ہوگی marketing کے اندر آپ کو یہ پڑھایا گیا ہوگا کہ سب سے پہلے آپ define کرتے ہیں کہ آپ کی market کیا ہے پھر آپ segmentation بناتے ہیں پھر آپ targeting کرتے ہیں پھر positioning کرتے ہیں اور پھر آپ کے پاس customers آتے ہیں یہ generally ہم دیکھتے ہیں اور یہ causation کا process ہے لیکن effectuation ہمیں کہتی ہے کہ ایسے نہیں ہوتا effectuation کہتی ہے کہ آپ اصل میں پہلے customers کو identify کر لیتے ہیں یعنی hit and trial method کو استعمال کرتے ہوئے کہ کون سے لوگ آپ کی چیز کو خریدیں گے یا وہ کون لوگ ہیں جن کو آپ چیز sale کر سکتے ہیں یا بیچ سکتے ہیں پہلے آپ identify کر لیتے ہیں بعد میں آپ customers کو define کرتے ہیں اور جیسے یعنی آپ آگے بڑھتے جاتے ہیں آپ segments یعنی نئی markets اس کے اندر add کرتے چلے جاتے ہیں تو اصل میں وہ process ہمیں یہ بتاتا ہے کہ effectuation کے اندر پہلے سے یہ تینی ہو جاتا کہ آپ کن لوگوں کو serve کریں گے بلکہ آپ پہلے serve کرتے ہیں پھر آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے کنے serve کیا ہے اور as you go on جیسے ہی آپ آگے بڑھتے جاتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو معلوم ہوتا جاتا ہے کہ آپ اور کن کن لوگوں کو further market کے اندر serve کر سکتے ہیں امید ہے کہ آپ کو effectuation کا process clear ہوا ہوگا Thank you very much